سلام علیکم دوستو پہلے میں نے سوچا کہ ایسی پرفارمنس ہے کہ واقعی اگر بہت جینون کرکٹ فین ہونا جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں تو ایسے آج دل سے آنسوں نکلیں اس دیفیٹ کے اوپر اس لیے نہیں کہ ہم ہار گئے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ ہارے ہوں چونکہ جس طرح کی پرفارمنس پہلے ہافت میں تھی جب تک رزوان موجود تھے اور جس طرح میچ ہم نے جیتنا تھا یہ میچ ہارنے والا تھا ہی نہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب ان کھلانیوں کو احساس نہیں ہیں اماد وسیم سے کوئی پوچھے نا تئیس گنہوں پندرہ ہم نے بنایا آپ تئیس گنہوں تک کیا سوچ رہے تھے افتخار کیا کر رہے تھے شاہد آپ کیا کر رہے تھے رزوان جب جس پی بھومرا دنیا کے بہتین بولر پر بولڈ ہوئے جب ان کو پتا تھا وہ دنیا کے بہتین بولر ہے جب ان کو کوئی احساس نہیں ہے تو ہمیں کیا احساس ہوگی بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں یار کہ شاید پتہ نہیں اب ہم بھی بہت شکستے کھا چکے ہیں مطلب میں لٹرلی اس ٹیم سے نا جذباتی طور پر آج ایک طرح سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں چونکہ ہم کتنی امیدیں لگائیں یار ایک ہی کرویٹ مہارمائے پاس بچا تھا سپورٹس انہوں نے وہ بھی آج ہم سے نا لٹرلی خوشی کا حق چھین لیا ہے یہ شرٹ میں چونکہ انکر ہوں پروفیشنل صحافی ہوں تو اپنے شو میں پہنتا ہوں لیکن وہ اس لیے نہیں پہنتا کہ میں شو کروں گا وہ میں خوشی سے پہنتا ہوں آپ کو یاد ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ نے جب ہی مجھے شرٹ بجوائی ہو بہت سے صحافیوں کو میں نے ٹوئٹ کیا تھا کہ میں پراوٹلی ویئر کروں گا یہ شرٹ چونکہ یہ میرے ملک کی اور پاکستان ٹیم کی شرٹ ہے لیکن اس پرفارمس شکست کے بعد شاید میں پروفیشنل رسپونسیبیلٹی کی ایسے شرٹ کبھی پہن لوں لیکن شاید اب دوبارہ بطور پاکستان کرکٹ فین میں شاید یہ دوبارہ شرٹ جو ہے نا وہ نہیں پہن سکوں گا اور میں بہت مایوس ہوں آپ سب کی طرح میرے پا الفاظ نہیں ہے کچھ کہنے کو لیکن کچھ کہنے کو چھوڑا ہی نہیں انہوں نے آج اور بس صرف اتنا کہوں گا کہ جو کچھ اس میں آج میں ہوا ہے نا جو کلائنس تھے جس کے روز تھے بہت ساری انکوائری پی سی پی کرتا ہے نا ہر ورلڈ کپ کے بعد انکوائری ہوتی ہے کمیٹیاں بنتی ہیں آج ہم میڈیا میں دیمانڈ کرتا ہوں اس شکست کی انکوائری ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس کا کیا رول تھا کیا ٹیم میٹنگ میں بات ہوئی تھی تئیس گندہ پندرہ رن نو گندہ پچار رن اسی طرح جس طرح جس طرح سب نے کھیلا یہ میچ ہم کیسے ہارے کیوں نہ جیتے کلائیو سے بات ہونی چاہیے تینکیو